وہاں بھی مبالغہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ نکاح کے معاملے میں معاشرے کی طرف سے تو پامندیاں ہیں دہلی والا دہلی والی سے گرے گا سہارنپوری سٹیشن کی طرف رخ بھی نہ کرے وہ ہوتا ہے نا ہمارے شادیوں میں کیا ہوتا ہے پنجابی ہے تو پنجابی عورت سے ہی کرے گا مہاجر سے نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے خاندان کی رسم و رواج کے خلاف ہے میمنوں میں بہت زیادہ ہے میمن عورت ہی آئے گی گھر میں اور لڑکی بھی میمن خاندان میں ہی جائے گی اور جناب مہاجر ہے تو مہاجر سے کرے گا اردو سپیکنگ اردو سپیکنگ سے پھر اردو سپیکنگ میں میں اکثر بتاتے رہتا ہوں بہت ساری شرطیں لگی ہوئی ہیں اردو سپیکنگ کی بہت قسمیں جو سہارنپور کے یوپی والے یوپی والوں سے دہلی والے دہلی والوں سے جو یوپی والے دہلی والی سے نہیں کریں گے گبھی دہلی والے بڑے تیز ہوتے ہیں اور دہلی والے کہتے ہیں یہ بڑے بے وکوف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بہت ساری پابندیاں ہم نے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چالیس چالیس سال کی مرد کی عمر ہو جاتی ہے اس کی بھی شادی نہیں ہوتی اور لڑکیاں بھی جوانی کی عمر سے گزرنا شروع کر دیتی ہیں بوڑی ہونے لگتی ہیں گھروں میں ان کی بھی شادیاں نہیں ہوتی تو اس لیے اللہ نے نکاح کو جب حلال قرار دیا تو بہت مبالغہ کیا اس میں فرمایا ما ورازالیکم یورپ جاتے ہو وہاں گوری عورتوں سے کر لو اگر مسلمان ہو گئی ہیں وہ ان سے کر لو اور یہ جو آفغانی آج کل چائنا جاتے ہیں نا چائنیز تو چائنیز اس عورتوں سے آفغانی بہت شادیاں کر رہے ہیں ان کو مسلمان کر کے چائنیز عورتوں سے جیپنیز عورتوں سے وہاں کی عورتیں وہاں کے مردوں سے نہیں کرتی شادیاں ہمارے کرشتدار جاپان کا ٹور لگا کر کے آئے جاپانیوں سے بڑے متاثر تھے وہ جاپانیوں سے آپ بھی بڑے متاثر ہوں گے ہم بھی بڑے متاثر ہیں کہ جیپنیز اتنے اچھے ہوتے ہیں ایسے سلیق شعار اور ایسے ایٹیٹیوٹ بہت ہی تمیزدار قوم ہیں تمیز کی میں ابھی مثالیں نہیں دوں گا سب کو پتا ہے اتنی ترقیقی جاپان نے تو کچھ تو ہوگا تو وہ جب جاپان سے ہو کے آئے انہوں نے کہا کہ جاپانی عورت جیپنیز کو پسند نہیں کرتی اتنے اچھے ہیں اب کیا اچھا ہی رہ گئی میرے بھائی جب وہاں کی عورت اپنے مقام عمر سے شادی نہیں کرنا چاہتی غیر ملکی کو ترجی دیتی ہے وجہ اس کی یہ کہتے ہیں جیپنیز اس کو پتا ہے شادی کر کے کچھ دن تو رہے گا بی بی کے پاس اس کے بعد وہ رات کو کہا جاتا ہے نائٹ کلب میں بی بی کے پاس نہیں آتے نائٹ کلب بہت زیادہ ہے وہاں تو اگر ان کو کوئی مسلم مل جائے نا مسلمان تو وہ اس سے شادی کو ترجی دیتی ہیں وجہ اس کی ان کو پتا ہے یہ اگر وہ مسلم زانی شرابی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا کم از کم رات کو گھر آئے گا ہمارے ہاں کیسا بھی خراب آدمی ہو بل آخر آتا کہاں ہیں بشرتے کے زانی نہ ہو اب چونکہ ہمارا کلچر بھی خراب ہو رہا ہے زینہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ پھر وہ بھی اسی کا انجام بھی اللہ نہ کرے وہی ہوگا جو ان ممالک کا انجام ہوا لیکن جہاں زینہ نہیں ہے وہ بہرحال بیویوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نے بھی ایسے ہی کیا جب بہر دنیا میں گئے ہیں بہت کسرت سے نکاح کیے صحابہ اکرام نے یہ جو آپ کو سید بہت بڑی تعداد میں دنیا کے ہر ملک میں سعداد نظر آئیں گے آپ کو جو حضرت حسین حضرت حسن سے ان کے نصب ملتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا ظاہر ہے ان کے نکاح بہت دوسرے ممالک میں بھی جا کے کیے ہیں تو ان سے نسل جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے نا مرد کے جب نخریں کم ہوں گے تو پھر لڑکی کی شادی بھی آسان آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے لئے رشتے نہیں آتے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ عیب نکال کے مسترد کر دیتے ہیں لیکن اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے جب بیٹوں کے لئے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو اس سے زیادہ عیب نکال نکال کے مسترد کرتی ہیں تو بھئی جیسے رویہ ویسے فرشتے جیسا آپ ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہو دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا اس طرح مرد جب اپنے لئے میں بہت ہونچا کر لے گا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے اللہ نے تو اجازت دی ماں ورازالکم سب حلال لیکن آپ نے پخے لگا دی اس میں میں اردو سپیکنگ ہوں تو لڑکی اردو سپیکنگ ہونی چاہیے پھر میں یو پی کا ہوں تو یو پی کی ہونی چاہیے میں جناب میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں میں نے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے تو لڑکی کم از کم ایم اے ہونی چاہیے اور میں اتنا کماتا ہوں تو لڑکی کی بھی جوب ہونی چاہیے تو جب آپ نے اتنی شرطیں لگا دی تو اب اگر آپ کے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو یاد رکھو پھر آپ کو بھی اس میار پہ اپنی بیٹی کو لانا پڑے گا جو آپ نے اپنی بیوی کے لیے میار متعین کیا تھا لیکن جب آپ اپنی بیٹی کو اس میار پہ لے کر آئیں گے تو زمانہ آگے جا چکا ہوگا کمپیڈیشن اتنا ہے نا کہ پھر میار ایم اے اسلامیات پہ نہیں ہوگا یا ایم اے انگلیش پہ نہیں ہوگا پھر وہ میار پی ایش ڈی پہ جا چکا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیالے بار مولی صاحب کی باتیں ہیں مشکل سے سمجھ میں آئیں گی لیکن یہی زمینی حقائق ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے چھوڑ دو میرے بھائی یہ فضول قسم کی باتیں ہیں لڑکی والوں کے اگر نخرے ہونا تو سمجھ میں آتی یہ بات کہ لڑکی والوں نے اپنی بیٹی دینی ہے جس کے گھر رخصت کر کے بھیج رہے ہیں تو ان کے بارے میں تو لڑکی کے باپ کو بہت حساس ہونا چاہیے کہ بدا نہیں کیسا نکلے لیکن آپ تو لے کر آ رہے ہو نا تو آپ کے لیے جو ہے نا معاملے میں وسط اللہ نے رکھی ہے آپ اتنی زیادہ شرطیں نہ لگاؤ اور معاشرے میں اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش کرو اپنے سے کم تر گھرانوں میں شادیاں کرو اور یہ چھوڑ دو ایک عجیب یعنی ایک میں تو لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں نا صبح شام یہ ہوتا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں جب انسان یہ اتنا زیادہ میں جیسے آپ کو ارز کر رہا ہوں نا کہ اتنی شرطیں نہ لگائیں آپ سارے مرد حضرات ہیں جب شادی کریں تو اتنی پخے نہ لگائیں کوئی بات نہیں اردوی سپیکنگ اگر پنجابیوں میں کر لے کچھ نہیں ہوتا اور پنجابی اگر اردوی سپیکنگ میں کر لے کچھ نہیں ہوتا مہاجر اگر پتھان میں کر لے کچھ نہیں ہوتا میں نے بھی الحمدللہ پتھان میں کی نا آپ کے سامنے مثال ہو میں تو پتھان نہیں ہوں اور انہوں نے بھی پتھانوں نے بھی مجھے دے دی اپنے خاندان کے لئے لگی اللہ کا فضل ہے دھائی سے تین سال ہونے والے ہیں بہت آرام سے حساب کتاب گزر رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ہمارے اپنے خاندان کے جو طور طریقے ہیں وہ ہم نے اس پر فٹ نہیں کیے کہ بھئی ان کا کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کی زمان میں بولوں گا میں ٹھیک ہے نا انہوں نے ہم سے وہ تبقوات واپستہ نہیں کی ان کو بتا تھا بھئی یہ تھوڑے سے الگ سٹائل کے ہیں تو تھوڑا سا کمپرومائز انہوں نے تھوڑا سا ہم نے ہوڑا آگیا زندگی گاڑی چلنا شروع ہو گئی تھوڑا سا آپ پتھان بن جائیں صحیح ہے نا تھوڑا سا وہ کیا بن جائیں مہاجر بن جائیں چلو بھئی چلاؤ گاڑی پنجاب میں کریں گے تو تھوڑا سا پنجاب والے آپ بن جائیں آپ تھوڑا سا پنجابی سٹائل بھی لے آئیں صحیح ہے نا گھر میں مکھن کا اضافہ کرنے آپ بھئی پہلے مکھن نہیں آتا تھا جیم آتا تھا اب آدھا کلو دہی آئی گی روزانہ ایک کلو بھینس کا دودھ آئے گا ویسے اتنے خرچے بھئی ہر قوم پر خرچے تو ہوتے ہیں خرچوں کی نویت میں فرق ہوتا ہے کسی قوم کی خرچے لباس پہ زیادہ ہوتے ہیں کسی کی کھلائی پلائی پہ ہوتے ہیں تو نویت تبدیل ہو جائے گی تو اپنے ذرف کو وسیع کریں اس میں یہ جمعود توڑیں میں یہ ارز کر رہا ہوں یہ جمعود توڑتا کیوں نہیں ہے انسان توڑتا کیوں نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارے مزے اس دنیا میں اٹھانے ہیں لہذا جیسا میرا میار ہے نا ایسی بی بی ہونی چاہیے تاکہ سارے مزے میں دنیا میں مجھے مل جائیں لہذا وہ کمپرومائز نہیں کرتا شکل بھی اچھی ہونی چاہیے تعلیم بھی ہونی چاہیے گھر کے طور طریقے بھی ہونے چاہیے جب میرے شدار آئے تو بہو ایسی ہونی چاہیے گھر میں کہ وہ ان سے یعنی میزبانی بھی بہت اچھی طرح سے کرے ان سے پوچھے بھی اور ساس سسر کی بھی تسلیف کے ساتھ خدمت کرے پھر تعلیم یافتہ ہو بچوں کی تربیت ہو اور جوب اگر ضرورت کے وقت کرنی پڑے جائے تو جوب بھی کرے اوہ ہلا کہ ایسا کہ جیسے بنی اسرائیل کی گائے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا نا گائے زبا کرو تو بنی اسرائیل نے پوچھا بھئی ہوتا گائے زبا کرو تو مطلب یہ کہ کوئی بھی گائے لاؤ جو لنگڑی لولی معذور ناؤ زبا کر دو ختم انہوں نے کہا نہیں کس قسم کی گائے ہونی چاہیے ما لونوہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے پابندیاں لگیں فرمایا کہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے فاقی اللونوہا چمکتا ہوا رنگ تصرر الناظرین دیکھنے والوں کو پسند آئے جیسے وہ لحسانی اور دل پسند والوں کے فارم ہوتے ہیں نا یہاں سوراب گھوٹ میں دیکھنے والے کہیں گائے لائے آیا ہے بھئی ایک پابندی اپنے اوپر لگوالی انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آرہا مزید پابندی لگی پھر کہا سمجھ میں نہیں آیا مزید پابندی لگی تو اتنی پابندیاں لگا لیں کہ حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ایسی گائے آرڈر پر بنوانی پڑے گی مارکیٹ میں ملنی رہی اللہ فرماتے ہیں زبا کرتو لیا لیکن قریب تھا کہ نہ کرتے تو بیائن ہی بیوی کی سیلیکشن میں اتنی سخت مرد نے میار بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں شاید یعنی یہ آیت یہاں جسپہ ہو فَنَا كَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَنْكِحُونَ انہوں نے شادی کرتو لی لیکن ان کے حالات کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کمارے ہی مر جائیں گے یہ دنیا سے ان کو ملے گی نہیں اتفاق سے مل گئی ورنہ اس قسم کی شرائط میں لڑکی کسی کو ملتی نہیں ہے تو بھائی جو یہاں بیٹھتے ہیں جو لوگ بات سنتے ہیں تھوڑا سا مردوں کے معاملے میں میار جو ہے نا مرد حلکہ کریں اللہ تعالیٰ کی ان ترغیبات سے متاثر ہوں میں نے بھی بتایا نا اللہ کیا فرماتے ہیں ایمان والے اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے